موسیقی اگر آپ نے اس ادارے میں آنا ہے تو یہ ان کا نمبر بھی دیا ہوا ہے اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے ان بچوں کو لا سکتے ہیں اس ادارے کی نگے داشت پنجاب حکومت کرتی ہے اور اس ادارے میں ایک مخصوص تعداد میں بچوں کو یہاں پہ ایڈویشن دیا جاتا ہے جو یہاں پہ تعلیم و تربیہ تحاصل کرتے ہیں ان کے کھانے پینے کا بندوبست بھی یہی پہ ان کی رہیش بھی ادھر ہی ہے اس ادارے کو آپ سے مطارف کراتے ہیں تفصیلات بتاتے ہیں اور وہ بچے جو یہاں پہ داخل ہو جاتے ہیں ان کے لیے پڑھنے لکھنے رہنے اور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کھیل کے لیے بھی مناسب بندوبست ہیں آئیے ناظرین اس ادارے کو آپ سے مطارف کراتا ہوں ناظرین میں آپ کو گیوارے کے اندر لے آیا گیوارہ پھولوں کا ایک ایسا دیس یہ بچے پھولوں جیسے معصوم فرشتوں جیسے اور یہ وہ بچے ہیں جن کے پاس کسی کے پاس کسی نے اپنے والد کو کھویا کسی کے پاس ماں نہیں ہے کسی کے پاس ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے تو عظیم ہیں وہ لوگ جو ان کی نکہ داشت کرتے ہیں جو ان کی ٹیچر ہے جو ان کی آیا ہے جو ان کے لیے کھانا بناتی ہے لوگ آفٹر کرتی ہے اور ان بچوں کو بھی زندگی کے دور میں ہمارے بچوں کے ساتھ مل کے چلا رہی ہیں آئیے انہی بچوں سے کچھ سنتے ہیں کوئی پویم کوئی ملی نغمہ کوئی گیت یہی سنائیں گے موسیقی زندگی شمع کی صورت خدایا میری موسیقی موسیقی ان بچوں کو جب ہم دیکھتے ہیں یہ عام بچوں سے مختلف ہیں کسی کے پاس والد نہیں ہے کسی کے پاس والدہ نہیں کسی کے پاس دونوں نہیں ہے تو کیسے سنبھالتے ہیں اپنے بچوں کی طرح سر اگر آپ لوگ اپنے بچوں کو مائن میں رکھ کے دیکھیں نا تو پھر یہ بچے آپ کو اپنے بچوں کی طرح یہ آپ لوگ سٹریٹ کریں گے اور بلکل اس طریقے سے کیونکہ ہم یہ مائن میں رکھتے ہیں کہ یہ بچے ہم پہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں ہم اس سدارے کے اندر ان کے ماں باپ ہی ہیں اور ہم جو ان سے ہم ہی نے ان کی تربیت کرنی ہے کیا ہم نے ان کی پرورش بھی ہم نے ہی کرنی ہے ہم نے ان نہیں پتا ہمیں کہ یہ گھا جائیں گے ان کی تربیت کیسی ہوگی گھر میں کوئی ہے بھی ان کی دیکھ بال کرنے والا کی نہیں ہے تو یہ سارا کچھ ہم ہماری پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں اچھا یہ بچے تھوڑے مختلف ہوتے ہیں آپ زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارتی ہیں کیونکہ ایک بچہ جس کا ماں باپ ہے بہن بھائی ہیں لاد کرتا ہے اس کے ان کی اور ان کی کیا نفسیات میں فرق کیا ہوتے ہیں حساس زیادہ ہوتے ہیں کیا چکر ہے یہ بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ماں باپ کا پیار نہیں ملا ہوتا اور بعض دفعہ آپ ان بچوں سے تھوڑی سی بات بھی کریں گے اس ٹاپک پہ تو رونے شروع ہو جائیں گے حالکہ ہم کہتے ہیں کہ بچے ان کو اتنا کیا پتا لیکن یہ مثلا بہت سنسٹیو ہوتے ہیں بچے یہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم ان بچوں کو پوری امانداری کے ساتھ اپنے بچے سمجھ کر ایسی تربیت کریں کہ جب یہ یہاں سے باہت جائیں تو انہیں کسی کی ضرورت نہ پڑے جیسے اپنے ماں باپ بچوں کی کرتے ہیں تربیت کے ہمارے بچے جہاں پہ بھی جائیں تو وہ صحیح مضبوط ہو ان کا فیوچر برائیٹ ہو تو اس طریقے سے اب یہ چھوٹے ہمیں ان کی بیس پہ ان کے کھانے پہ ان کی تربیت ایسی کریں کہ ان یہ خود پہ ڈپینڈ کر کے سارا کچھ کر سکیں یہ کسی اور پہ ڈپینڈ نہ کریں کیونکہ ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے جو ان کو کر سکے آپ کچھ بتائیں آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں میں سارا ایسے نائب کاسد ہوں یہاں پہ مجھے تین سال ہو چکے ہیں یہاں پہ جاپ کرتے ہوئے یہ آپ کو نظر نہیں آتا یہ کیا میں بیسکلی پارشلی بڈائنڈ ہوں پیدائشی ہمارا یہ مروسی ساملے خاندانی جنٹیکل جو ہوتا ہے نا وہ ڈسورڈر ہے تو اسے کیا ہوتا ہے ذرہ تھوڑی اس کی وضاعت کریں بیسکلی اب جس طرح یہاں روشنی ہے ہر انسان کے آنکھوں کے اندر خلی ہوتے ہیں جو روشنی اور اندھیرے میں اس کو دکھاتے ہیں کچھ تو اس طرح ہمارے ڈیفرنٹ تین چار پرابلمز ملا کے ایک بیماری بن گئی ہے جس کا لا علاج ہے اب یہ جس طرح کہہ رہی ہے یہاں تھوڑا بہت میں چل پھر لیتا ہوں ایزی لی روشنی کم ہو لیکن دھوپ میں پھر میرا نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے تقریبا تو بچوں کی نگداشت میں آپ بھی اپنا فریضہ سار انجام دیتے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بچہ ہے کس طریقہ جی سر بلکل احساس ہو جاتا ہے تھوڑا بہت پتہ بھی چل جاتا ہے کہ بچہ ہے باقی سٹاف بھی اللہ کا شکر ہے سٹاف بھی بہت کاؤپریٹیو ہے ہر معاملے میں ہیلپ کرتے رہتے ہیں سب لوگ مل کے میم آپ ان کی لوک آفٹر میں رہتی ہیں اس کا کوئی شدول بتائیں یہ کتنے بجے آ جاتے ہیں ورکنگ وومن کے بچے بچے تقریباً اصباح ساڑھے سات بچے آنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور ساڑھے سات بچ جب جاتے ہیں ان کے پیرنٹس اب چھوڑ دکے جاتے ہیں مدر آتے ہیں یا فادر آتے ہیں وہ چھوڑ کے جاتے ہیں اس کے ساتھ ان کے لانچ کھانے کے لیے دودھ ہے جو بھی کھاتے ہیں ان کے کھانے پینے میں ایڈ ہوتا ہے وہ ساتھ دیکھے جاتے ہیں اور یہ پھر جو ماری یہاں پہ آیا ہے وہ ان کو کھلاتی ہیں اور بچوں کو دودھ گیرہ پلاتی ہیں جو ورکنگ وومین ہے کوئی بچہ سات بچے آ رہا ہے کوئی آٹھ بچے آتا ہے کوئی نو بچے آتا ہے اور یہاں پر رکھتے ہیں تین بچے تک ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے تین بچے کے بعد جب بچے تین بچے جہاں سے بچے پیرنٹس جو وہ لے کے جانا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا سونے کا تقریباً ٹائپ کچھ بچے گھر سے سوتے ہوئے آتے ہیں کچھ بچے یہاں پر آکے گیارہ بچے سوتے ہیں جب یہ سو کے اٹھتے ہیں پھر یہ بچوں کو یہاں پر فیڈر بنا کے دیتی ہیں دودھ پلاتی ہیں کھانے کے لئے گھر کوئی گھر سے سوئی ہیں جو کچھ بھی وہ لے کے آئی ہوتی ہیں وہ ان کو کھلاتی پلاتی ہیں اور بچوں کے ڈریس وغیرہ اگر کوئی ہو مطلب گندے کر دیں وہ ان کو چینج کرواتی ہیں اور جب بچے جہاں سے جانے لگتے ہیں ان کا بیک پیک کر کے جو بچے گھر کی جو چیز ہوتی ہے وہ ان کو ساتھ ان کے بیک پیک کر کے رکھتی ہیں وہ جو مدر ان کی آتی ہیں ان فادر آتی ہیں جو بھی آتے ہیں لینے کے لئے وہ ساتھ ان کو بیک تیار کر کے تو وہ ان کے حوالے کرتے ہیں ایک بات مجھے بتائیں بچہ بڑا حساس چیز ہے آپ اپنا ایک جگر گوشہ جب آپ کے حوالے وہ کر کے ٹرسٹ ایک ہوتا ہے بیسیکلی کہ ٹرسٹ ہوتا ہے ادارے پہ آپ اس ٹرسٹ کو بحال رکھنے کے لئے کیا کرتے ہیں سر سب سے پہلی بات ہے جب بچے نیو سٹارٹ آنا شروع ہوتے ہمارے پاس ہے بچے کا وہ ایک دو دفعہ اسے ریٹیٹ ہوتا ہے ذریبات ہے کہ مدر سے وہ ہمارے پاس آتا ہے تھوڑا سا ریٹیٹ کرتا ہے لیکن جون جون بچے کو وہ ایک محول ملتا ہے کچھ دیر بعد جب ہر پاس سیٹ ہوتا ہے دوسرے دن وہ مطلب اس کی وہ کٹا گری نہیں ہوتی جب یہاں بچے کو وہ پیار دیا جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے یہ ہوتا ہے جیسے بچے کا سونے کا ٹائم وہ ڈسٹرپ کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم بچے کے وہ لاد کے ساپ سے کچھ امدر سے پوچھ لیتے ہیں کہ آیا بچے کو کیا چیز پساند ہے کوئی بچے جیسے ٹائپ پساند کرتے ہیں کوئی بچے جیسے اٹھانے کا عادی ہوتا ہے گھر میں اس کو مان اٹھایا ہوتا ہے یہاں بھی ہم بچے کوئی کوشش کرتے ہیں وہ جو بچے اس کو تھوڑ در اٹھا کے رکھتے ہیں لیکن آشتا آشتا وہ جسٹ ہو جاتے ہیں یہ ہم کہیں کہ بچے بہت زیادہ ریٹیٹ کرتے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے چھوٹے مارے پاس جیسے تین ماہ کا بھی بچہ مارے پاس آتا ہے چار ماہ کا بھی آتا ہے آٹھ ماہ کا بھی ہے سال کا بھی ہے اس طرح ہے لیکن بچے ریٹیٹ نہیں ہوتے کتنے اچھے اور کتنے معزز ہیں یہ لوگ جن پہ ماں ٹرسٹ کرتی ہے کہ اپنا بچہ اپنا جگرگوشہ ان کے حوالے کر کے دیتی ہے اور یہ ان بچوں کی نگے داشت کرتے ہیں یہاں پہ بچے کھانا کھاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ بچے آ جائیں گے چیئر ان کی لگی ہوئی ہیں اور اس کے بعد یہ سب بچوں کے لیے یہاں پہ وہ کھانا لگا دیں گے یا پھر انہوں نے ناشتہ کرنا ہو جس طریقے سے شیڈول ہوتا ہے مہنی ہوتا ہے اس کے مطابق آئیے ناظرین میں آپ کو کچن کے اندر لے کے چلتا ہوں یہ میں آپ کو ان کا مہنیوں بتاؤں مہنیوں پر آئے ادارہ گہوارہ رابل پلدی اس میں صبح کا ناشتہ ہے وہ دس بجے ہوتا ہے دوپیر کا کھانا جو ہے وہ ان کو جو ملتا ہے وہ پورے ہفتے کا جو ہے نا رات کا کھانا بھی ادھری ہوتا ہے اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ اس کا پیر والے دن کا دیکھیں تو صبح کے ٹائم پہ جو ان کا ناشتہ ہے آملیٹ ہے چائے ہے ڈبل روٹی ہے اور پھر اس کے علاوہ دس بجے ان کو دودھ بسکٹ اور دوپیر کے کھانے میں سبزی ہوتی ہے یا پھر گوشت ہوتا ہے پورا ایک ہفتے کا مینی اگر آپ دیکھیں تو میں اگر پیر کو دیکھوں تو سبزی ہے پھر منگل کو میں دیکھوں آلو پلاو ہے دہی ہے بدھ کے دن آلو گوشت ہے جمعیرات کے دن لوبیا چاول ہے جمعیرات کے دن سبزی ہے روٹی ہے ہفتے والے دن آلو کیمہ روٹی ہے اور اتوار والے دن جو ہے وہ دال ہے روٹی ہے کچھ بچے ہیں مثلا لوبیا چاول نہیں ہی کھاتے تو پھر کیا کرتے ہیں اچھے ان کو دلیا ویرہ بنا دیتے ہیں سوئیہ بھی بنا دیتے ہیں پھر کی خواہش کے مطابق جی خواہش کے مطابق پھر بسکٹ ویرہ دے دیتے ہیں انڈا بوائل کر دیتے ہیں طریقہ اکار کیا ہوتا ہے اگر کوئی بچہ آپ کے پاس آتا ہے آپ کیسے اڈاپٹ کرتے ہیں اس کے لیے ٹرمز این کنڈیشن کیا ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے پھر ایک ایس اوپیس بنا کے ہمیں دیئے ہوئے جب بھی کوئی بچہ ہمارے پاس اس کا گارڈین لے کے آتا ہے تو ہم اپنے ایس اوپیس کے مطابق اپنی ٹرمز این کنڈیشن کو دیکھتے ہیں اگر وہ ہماری ٹرمز این کنڈیشن پر پورا اترتا ہے تو ہم اس کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر سپریشن والی فیملی ہے اگر ڈیوورس ہوئی بھی ہے تو اس میں ڈیوورس پیپرز جو ہیں وہ ساتھ ہونے چاہیے بچے کا فارم بھی اگر فارم بھی نہیں بنا ہوا تو یونین کونسل کا برد سرٹیفیکیٹ ہونا چاہیے پلاس آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے اور اگر خلا کا کیس ہے تو وہ جو خلا کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں تو وہ مدر جو ہے وہ ساتھ جمع کروائے گی تو یہ ہماری تمام جو فارمالٹیز ہیں ان کو پورا کرنے کے بعد ہم پھر ایڈمیشن دیتے ہیں ایک ایسا بچہ جس کے پاس بدقسمتی سے ماں بھی نہیں ہوتی باپ بھی نہیں ہوتا اکیلہ رہ جاتا ہے کوئی سماجی کارکون یا کوئی شخص اس کو لاتا ہے اس ادارے میں اس کا کیا طریقہ کار پھر ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ جو بھی اس کا گارڈین ہوگا ایسے کئی کیسز ہیں ہمارے پاس آتے جو مطلب ماں بھی نہیں ہیں باپ بھی نہیں ہیں اس کے دادہ نے چچا نے خالہ نے کسی نہ کسی نے اس کو ایڈمیشن کرایا لیکن اس کی داکومنٹیشن کمپلیٹ ہونی چاہیے اس کا گارڈین ضرور ہونا چاہیے جو ٹائم ٹو ٹائم آئے بھی اس کو ملے بھی کیونکہ بچے پھر آئیسولیشن کا شکار ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے ساتھ والے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ چھٹی پہ بھی جا رہے ہیں ان کو ملنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی آ رہا ہے تو میں ہی کیوں مجھے کیوں کوئی ملنے نہیں آتا مجھے کیوں کوئی چھٹی پہ لے کے جانے کے لیے نہیں آتا تو آئیسولیشن کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ گارڈین جو ہے وہ ان ٹچ رہے ہمارے ساتھ رابطے میں رہے کیونکہ یہ بھی ان کی سوشلائزیشن کا ایک مین پارٹ ہے ایک میں نے اور دیکھا ہم جدھر بھی جاتے ہیں کیونکہ ہمارا کام میڈیا کا ہے تو لوگ بہت سارا عام سوال ہم سے کرتے ہیں کہ ہم چی بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں گہوارے سے بچہ لینے یتیم کھانے سے بچہ لینے چاہتے ہیں تو آپ کا بھی اس طرح کا بھی کوئی ایسو پی ہے کہ اگر کوئی بچے کو اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو ایسا ہے نہیں سر اڈاپشن ہم نہیں کرواتے ہیں ہم یہ ہے کہ ہم ان کو یہاں پروپر انسٹیٹوشنل کیئر اور پروٹیکشن ہم پروائیڈ کرتے ہیں جس میں ان کی فری ایڈوکیشن ہے ان کی ریکرییشنل ایکٹیوٹیز ہیں ہیلتھ فیسیلیٹیز ہیں اور ان کے ٹرپس بھی ہم رینج کرواتے ہیں ان کا کھانا پینا عید کے کپڑے جوتے عید کے علاوہ بھی جو سیزنل کلاؤس چوز یہ وہ سب ہم رینج کرواتے ہیں لیکن ایڈاپشن ہم نہیں کرواتے ہیں ایڈاپشن نہیں کراتے ہیں ایک اور چیز ہے کہ بچے جو ہیں بڑے حساس ہوتے ہیں طبیعت ان کی بگڑ جاتی ہے رات گئے کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس کا بھی کوئی ارینجمنٹ ہے اس گہوارے میں کہ اس بچے کو افتدائی تیبیم داد یا قریبی ہاسپٹل جی جی پروپر ہمارا سارا سٹاف ہے جس میں الہوی ہیں ہماری دو ایک دن پہ ہوتی ہے ڈیوٹی پہ اور ایک رات پہ ہوتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کھانا کھا کے سویا ہے اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی ہے وامٹنگ شروع ہو گئی بچے کی طبیعت نہیں ٹھیک جو فرسٹ ایڈ ہے وہ تو الہوی دے دیتی ہے لیکن اگر وہ دیکھے کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا بچے کی طبیعت نہیں بحال ہو رہی تو ہمیں بیندر بھٹو ہاسپٹل قریب پڑتا ہے پھر ہم فوراً الہوی کے ساتھ بچے کو بھیج دیتے ہیں ان بچوں کی اپنے گداشت کرتی ہے مہم لازمی بات ہے لوگوں کی آپ کے ادارے سے آپ سے توقعات ہیں آپ کو بھی ہوگا جو بچے آپ کے پاس آ جاتے ہیں ان کے پیرنٹس ہیں یا جو ان کے لوائکین ہیں ان سے کیسے آپ توقعات رکھتے ہیں کیا لوگ کوپریشن کرتے ہیں یا کوئی پرابلم ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں ان کو عمومن پرابلمز یہ ہوتے ہیں جیسے سیپریشن والی فیملی ہے اس میں ماں نے دوسری شادی کر لی یا باپ نے دوسری شادی کر لی دونوں سیچویشنز میں وہ بچے کو برداشت نہیں کر رہے ہوتے گھر پہ رکھنا پساند نہیں کر رہے ہوتے سٹیپ فادر ہے یا سٹیپ مدر ہے اس میں جو بچے کی جو منٹل ہیلتھ ہے نا وہ بہت بری طرح سے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے میں اپنے حوالے سے میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ادارے جو گورنمنٹ اور پنجاب نے بنائے ہوئے ہیں یہ ایک بلیسنگ ہے آپ بچوں کو اس طرح کے محول میں رکھنے سے بہتر ہے کہ آپ اداروں میں بھیجیں ہم ایسے بچوں کو ویلکم کہتے ہیں ان کو ہم اچھی ایڈیوکیشن دیتے ہیں اچھا براؤٹ اپ ان کا کرتے ہیں اور ایشوز کہاں نہیں ہوتے فیملیز میں ہو جاتے ہیں سوسائٹی میں ہو جاتے ہیں لیکن اس کا حل یہ ادارے ہیں اور بہت اچھے سیف سیکیور گورنمنٹ اور پنجاب کے یہ ادارے ہیں گہوارہ بھی ان میں سے ایک ہے تو آپ ایسے بچوں کو آپ چائل لیبر کی طرف مت لے کے جائیں سیپریشن والی فیملیز کے لیے میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کو رشتہ داروں کے حوالے نہ کریں تاکہ وہ چائل لیبیوز کا شکار ہوں آپ اداروں میں بھیجیں گورنمنٹ اور پنجاب کے ایسے اداروں میں بھیجیں سیف اور سیکیور ہیں یہ میں یہی میسیج دوں گی کہ گورنمنٹ اور پنجاب کے ایسے ادارے گہوارہ کی طرح کے بنے ہوئے ہیں آپ اپنے ان بچوں کو اس طرح کے محول میں سیف اور سیکیور محول میں آپ بھیجیں آپ ڈپریسٹ محول میں ان کو نہ رکھیں ڈریکٹر صاحب یہ جو بچوں کا گہوارہ ہے یہ ایک الہدہ سیکشن ہے آپ کے پاس تو پورا ڈویزن ہے جس میں چکوال ہے جس میں اٹک ہے جس میں راولپنڈی ہے تو اس طرح کی کتنی ادارے ہیں جو ایسے معصوم بچوں کی نگے داشت کرتے ہیں یہ جو گہوارہ ادارہ ہے اس میں ایک دن سے چھ سال تک کے بچوں کو کیامت عوام کی رہائش کی بورڈنگ لاجنگ کی فیسیلیٹی دی جاتی ہے جبکہ چھ سال سے بڑی عمر کے بچے ان کے لیے ہمارے دو ادارے ہیں ایک موڈل چیٹرن ہوم میل ہے جہاں چھ سے اٹھارہ سال تک کے میل بچوں کو رکھا جاتا ہے جبکہ کاشانہ کے نام سے ہمارا ادارہ ہے جہاں چھ سال کے بعد جو گہوارہ سے بچیاں نکلتی ہیں اگر وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ دوبارہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی تو ان کو کاشانہ میں بورڈنگ لاجنگ فیسیلیٹی دی جاتی ہے یہ ہمارے پنڈی میں راولپنڈی سٹی میں ہی تین ادارے ہیں جبکہ جو آپ نے بات کی ہے جہلم چکوال اور اٹک کی وہاں ہمارا اے سچ ابھی بچوں کے ادارے قائم نہیں ہو اس کے تاہم اٹک میں موڈل چیلڈن ہوم کی بلڈنگ زیر تعمیر ہے بہت جلد وہاں موڈل چیلڈن ہوم بنے جا رہا ہے جہاں چھ سے اٹھارہ سال تک کے بچے رکھے ہیں اچھا سر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اس طرح کے بڑے افادیت والے ادارے لوگوں کو اویرنس نہیں ہوتی لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتا وہ بچے جو مستحق ہیں وہ پہنچ نہیں پاتے تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے آپ سے رابطے کا اور پھر اس کے بعد جہاں پہ ایڈمیشن کا یہ ہمارے ادارے ہیں ان کی ایک تو ہماری سوشل ویڈفرٹ اپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ ان اداروں کا منشن کیا گیا ہے ان کے ایڈمیشن کا پروسیجر دیا گیا ہے دوسرا وقتم فقتم ہم کیبلز پر چلواتے رہتے ہیں لوکل کیبلز پر تاکہ جو ایسے نیڈی بچے ہیں ان کے پیرنٹس یا ان کے گارڈینز وہ ہم تک اپروچ کرسکیں تو یہ ایک طریقہ کار ہے اور وقتم فقتم مختلف چینلز پہ ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں ان کی کوری سے بھی لوگوں کو اویرنس آتی ہے ایک اس طرح کا ادارہ جہاں پہ بچوں کی نگہ داشت بھی ہے سہولت بھی ہے رہیش بھی ہے کھانا بھی ہے زیادہ لوگ اپروچ کرتے ہوں گے تو اس میں میرٹ کا آپ کیسے خیار رکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ آپ کا گہوارہ اس میں توسیع کی ضرورت ہے بالکل صحیح آپ نے کہا کہ بہت سے لوگ اپروچ کرتے ہیں لیکن وہ ہمارا ایک ویریفکیشن کا پروسیجر ہوتا ہے ہمارے فیلڈ آفیسر جا کے ویریفائی کرتے ہیں جو ہم پور آف دی پورست ہم ان کو اکومنڈیٹ کرتے ہیں جو موسٹ ڈیزرونگ ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ سب لوگوں کو ہم کیٹر نہیں کر سکتے اس کے لیے اب پی ڈی این سی ایکٹ کے تحت پنجاب ڈیسٹیوٹ ڈڈیٹڈ چلڈرن ایکٹ دوہزار چار امنڈے ٹو تھوہزنڈ سیون اس کے تحت یہ سبجیکٹ جو ہے نا جو چھوٹے بچوں کا ہے یہ چائلڈ پروٹیکشن بیرو بھی پیللل ڈیل کر رہا ہے تو جو ہمارے سٹریٹ چلڈرن ہیں ان کو چائلڈ پروٹیکشن بیرو کیٹر کرتا ہے ان کو ریزیڈنشل فیسلٹی سکولنگ کی فیسلٹی دیتا ہے تو اس طرح گورنمنٹ کے پیرلل چائلڈ پروٹیکشن بیرو بھی اس پہ کافی کام کر رہا ہے ایسی خاتین جو ڈیسٹرس میں ہوتی ہیں ان کے خان کی معاملات ڈیسٹراب ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی ایسی شیلٹر میں آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا دار علمان ادارہ ہے اگر وہ ریزیڈنشل فیسلٹی لینا چاہتے ہیں تو دار علمان میں سٹے کریں گی اگر وہ لیٹیگیشن میں گئی ہوئی ہیں ان کو صرف لیگل ایڈ کی ضرورت ہے تو ہمارا ادارہ ہے ویمن کرائسیس سینٹر جو اب اس کو ڈیکلیئر کیا گیا ہے ویمن پروٹیکشن سینٹر وہاں ہماری لائیرز ہوتی ہیں سوشل ویلف آفیسر ہوتی ہیں سیکالوجسٹ ہوتی ہیں جو ان کو نہ صرف لیگل ایڈ فری فائیڈ کی جاتی ہے بلکہ ان کو ہم کانسلنگ بھی ان کی کرتے ہیں تاکہ فیملی سے ری یونین ہو سکے اسی طرح جہاں تک ایلڈرلی سٹیزن کی بات ہے وہ میل ہوں فی میل ہوں وہ ان کے لیے ہمارا اول ڈے جہاں مدارہ ہے آفیت کہ وہ اپنی جب سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے یا ان کے ریلیٹیوز ان کی لک آفٹر نہیں کر سکتے تو ویلینٹری فیفٹی ایٹ یئر سی اوپر کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آکے ویلینٹری لیجسٹریشن کروا سکتے ہیں تو ہم ان کو ریزیڈنس کی خوراک کی قیام کی اور دیگر سہولیات میڈیکل فیسلٹیز مہیا کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو ڈپارٹمنٹ ہے بنیادی طور پہ اس سیگمنٹ آف سائیٹی کیلئے کام کرتا ہے جس کو لائف معاشرتی زندگی گزارنے میں چیلنج درپیش ہیں وہ خواہ سپیشل پرسنز ہوں وہ ایلڈرلی سٹنزن ہوں وہ ویمن انڈریسٹس ہوں یا ہمارے بچے ہوں سپیشل پرسنز کے لئے سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ ایک لیڈنگ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ نے حال ہی میں سپیشل پرسنز ایمپورمنٹ ایکٹ دوہزار بائیس منظور کیا ہے اسمبلی سے منظور کروا ہے جس کے تحت نہ صرف ان کو ڈیسیبیلیٹی سرٹیفکیٹ ہم دیتے ہیں جس کی بیس میں ان کا نادرہ کا شناتی کار بنتا ہے بلکہ پرائیویٹ اسٹیبلیشمنٹ اور گورمنٹ اسٹیبلیشمنٹ میں ان کے لئے تین پرسن کوٹا مختص ہے اس کے لئے سوشل ویلفر ڈپارٹمنٹ ان کی طرف ریفر کرتا ہے اور اس کوٹے کو ابزرب کروانے کے لئے اپنا قلیدی کردار دا کرتا ہے ناظرین آج میں نے آپ کو گہوارے کے بچوں سے ملایا آپ میرے پس منظر میں خوبصورت دعا سن رہے ہیں اور یہ دعا ہم اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں اور یہ ہمارے اپنے بچے اور یہ قوم کے بچے میرے ساتھ ایک ننہ بچہ حسیب جس کی ماں اس کے پاس نہیں ہے اور اس کا والد ایک بائی کیا جو اس کو رکھ نہیں سکتا تو میں یہی بات کروں گا کہ وہ عظیم لوگ جنہوں نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور اس سے عظیم تر لوگ یہ جو ان کی خدمت کرتے اس کو قوم کو ایک خوبصورت نونحال دیتے ہیں ایک بہترین شہری دیتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ان اداروں میں تو ان بچوں کی پرورش ہوتی ہے بے یار و مددگار بچوں کی لیکن کیا ہم معاشرے میں ایسے بچوں کی نگے داشت کرتے ہیں وہ بچے جو آپ کے پروس میں ہیں آپ کے ہمسائے میں ہیں وہ آرفن بچے جو جتیم بچے کہلاتے ہیں آپ ان کا خیار رکھتے ہیں اگر نہیں تو کیوں اگر آپ کی سوچ ہے آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کل کا نہ سوچیں آج سے ان بچوں کی نگے داشت کریں یہ قوم کا سرمایہ ہے اور اس گیوارے کو اپنے ہر خطے میں اپنے محلے میں اپنے ملک میں خوبصورت پھولوں جیسے گیوارہ بنائیں تاکہ وہ پاکستان بن سکے جو حضرت قائد اعظم کا پاکستان حضرت علامہ اکبال کا پاکستان یقیناً یہ خواہش پوری ہوگی پاکستان ٹیلیویزن کی اس میری آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور قوم کی ان نو نحالوں کو خوبصورت انسان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اسی کے ساتھ ہی اسمت حاشوانی کو گیوارہ راولپنڈی سے دیجئے اجازت بہت جلدہ آپ سے دوبارہ منا کھاٹو گے اللہ نے کے پان ده کیلگا ساتھ ٹیلیویییی تچھgeonل دیجئے لیے آگے گیواره راولپنڈی quality